ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے غیر ملکی کرزوں کے ذریعے دس عرب ڈالرز جمع کرنے کے حوالے سے بڑھتی طلب کے دوران اب آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ باتچیت کے آغاز سے قبل بجٹ پوزیشن اور دیگر معاملات کے حوالے سے دسمبر 2022 تک کی معلومات فراہم کی جائیں اس صورتحال سے آگا ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہے کہ کرز کی ادائی کی باقی ضروریات اور 8 سے 10 عرب ڈالر کی جاری خاتوں کے خسارے کو سمالنے کے لیے بیرونی فائننسنگ آئی ایم ایف کے رکے ہوئے پروگرام کی بحالی کے بغیر ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے پیغام کا جواب دیا ہے دوسری طرف پاکستان کے لیے قریبی مدت کا چیلنج مزید سخت ہو گیا ہے کیونکہ ملک کو ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے آئندہ پانچ ماہ فروری جون کے دوران 10 عرب ڈالر کے نئے کرزوں کی ضرورت ہے اب حکومت نے آئی ایم ایف کو ہمیں بچاؤ کا پیغام بھیجا ہے تاکہ پروگرام بحال ہو سکے لیکن نویمبر کے پہلے ہفتے سے اب تک تاخیری حرب استعمال کرنے والوں میں سے کس کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا دھائی ماہ کا عرصہ گزر جانے کے نتیجے میں ملک تقریباً معاشی بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر خاکان نجب کا کہنا ہے کہ مالی سال 2023 کے لیے پاکستان کو مجموعی طور پر 32 عرب ڈالرز کی ضرورت ہوگی اس میں سے 23 عرب کرزوں کی ادائیگی کے لیے جبکہ باقی 9 عرب ڈالرز جاری خاتوں کا خسارہ پورا کرنے کے لیے درکار ہوں گے موسیقی